بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بالحصوص اپنے حلقہ پی پی تھرٹی ایٹ کے میرے دوست میرے مہربان پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر اس حلقہ کے مزدود اس حلقہ کے قسان اس حلقہ کے طالب علم اس حلقہ کے عام لوگ ان سے آپ کا بھائی سید عمد بلی محطب ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند یوم قبل حلقہ پی پی تھرٹی ایٹ کے زمین الیکشن کے لیے یہاں سے ایک سرمایہ دار کو جو ڈس کا تصیل سے رہنے والے ہیں جن کا اس حلقہ سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے پارٹی سے دانستن اپنی دوھری شہریت چھپا کر ٹکٹ حاصل کیا اور جن کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن نے اور بعد ازا لہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل نے مسترد کر دیئے کہ دوھری شہریت کے حامل اس ملک میں الیکشن لڑنے کے حل نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ایسے نوجوان کو جس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے جس کا اس حلقے کے ساتھ بلکل کسی قسم کا لیندین ہی نہیں ہے کتی طور پر نہ تو وہ اس حلقے کے ڈائنیمکس کو سمجھتے ہیں نہ اس حلقے کے عوام کو جانتے ہیں نہ عوام ان کو جانتے ہیں ان کے والد صاحب مخترم جو آج بھی کیو لیگ پاکستان مسلم لیگ کاف یہ سینئر نائب صدر پنجاب ہیں ان کو ابھی تک یہ بھی تفیق نہیں کہ وہ اپنے جو فیس بک پیچ سے کیو لیگ کی تصاویت بھی ہٹا سکے ان کے ساتھ زادے کو جن کے مطلق تمام سوشل میڈیا کے اوپر ایک مزاق سی کیفیت بنی ہوئی ہے تمام پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان انتہائی اس پہ تحفظات اپنے جو ہے دے رہے ہیں ان کو اسی وقت ان کے گلے میں پاکستان طریقہ انصاف کے جھنڈے کا مفلر پہنا کر ان کے ہاتھ میں ہلکا پی پی تھرٹی ایٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ تھما دیا جاتا ہے کہ یہ اس ہلکے کے لوگ بیڑ بکریاں ہیں کیڑے مکوڑے ہیں اس ہلکے کے لوگوں کا کوئی سوچنے کا میار نہیں ہے جو بھی ان کے اوپر ٹکٹ دے کے تھما دیا جائے گا تو اس کو بھوٹ دے رہیں گے بلکل ایسی بات نہیں ہے کسی اس ہلکا کے اس ظلہ کی ایک محسوس ایک خاص شخصیت جن کا خود بھی پاکستان طریقہ انصاف کے نظریہ کے ساتھ کوئی طلق واس نہیں ہے خود بھی خانہ بدوش ہیں کاف لیک سے شروع ہوتے ہیں پیپلز پارٹی سے شروع ہوتے ہوئے اقتدار جدر جدر چلتا جا رہا ہے ادھر ادھر ان کی جو سیاست کی سواری چلتی جا رہی ہے اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو یہ ایک چکر چلایا اور ٹکٹ کیو لیک کے لوگوں کو دے دیا اور ایک بلکل ایک پراپوگرٹ کر کے ایسی ایسی کہانیاں بنا کر اوپر بتائیں گئیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور وہ ایک کہانی بنا کر ایک سادش دیار کر کے تو اس حلقے سے تحریک انصاف کے کار قرآن کو اس حلقے کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس حلقے کے حق کو چھینہ گیا میری تمام گزارشات آپ کے ساتھ رکھنے کا مقصد اس لیے ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں کل سے اور پچھلے کئی دنوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ اپنے مہربانوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ورکرز کے ساتھ جو عام لوگ ہیں شاید سرمایہ دار کے ساتھ تو ہمارا اختلاف ہے لیکن میرے جو عام اس حلقے کے لوگ ہیں جو ورکر ہیں جن کے غمی خوشی میں میں موجود ہوں ہمیشہ میں ان میں جا کر تو میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے میں ان کو ان کے ساتھ سامنے یہ گزارشات رکھ رہا ہے کہ یہ یہ صورتی آل اس حلقہ میں پیدا کر دی گئی ہے میں کل سے شاید ان کے جتنی مجھے سینکڑوں کی تعداد میں کالت اور میسیجز وصول ہو رہے ہیں میں شاید ایک ایک کا جواب دینے کی کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن نہیں دے پا رہا ان کو میں مہاتب ہوں کہ اے آپ کا یہ بھائی آپ کے ساتھ بلکل ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے بلکل ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے اور ہم یہ ان سرمایہ داروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس حلقہ کے عوام جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہے کہ جس طرف ان کو ہانکا جائے گا تو وہ آگے لگ کے چلے جائیں گے تو میں بلے بھائیو اس موجودہ تمام صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو بلکل لڑنا ہے ڈنکے کی چوٹ کیوں پر لڑنا ہے اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ ایک میسج دینا ہے اپنے اور میرے اور اپنے لیڈر عمران حان صاحب تک یہ میسج دینا ہے کہ یہ نیچے جو جس نے بھی یہ کھیل رچایا ہے یہ غلط کھیل رچایا ہے اور یہ صرف اور صرف پاکستان طریقہ صاحب کو نکام کرنے کی سادش ہے اپنے ذاتی اپنے ذاتی کو محسوس عظائم کو حاصل کرنے کے لیے یہ خیر رچائے گا ہے ہم نے یہ پیغام دینا ہے تو میں ایک اور یہاں پہ آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی سادش تیار کر کے تو جو ایک ورکر کا اس حادم کا اس فقیر کا اس فقیر کا رستہ روک لی ہے تو یہ مت سمجھیں کہ اگر اللہ کی ذات کسی کا راستہ نہ روکے تو بالکل نہیں روکا جا سکتا میں بالکل پوری طرح آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس حلقہ سے سیاست کروں گا اس حلقہ سے کسی بہتر لیول کے اوپر بھی سیاست آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا پڑا تو ضرور کروں گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اصل پی ٹی اے کون ہے کون عمران حان کے نظریہ کے ساتھ کھڑا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون حقیقی معنوں میں عام لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہے ورکرز کی نمائندگی کر سکتا ہے کسان کی نمائندگی کر سکتا ہے مزدور کی نمائندگی کر سکتا ہے طالب علم کی نمائندگی کر سکتا ہے اس حلقہ کے پسے ہوئے لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہے اس حلقہ کے مجبور بے قسو کی نمائندگی کر سکتا ہے اس حلقہ کے مشکل کوڑ جیسے حالات میں کون ان کے درمیان موجود ہوتا فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے نتائج سے بلکل بے خبر ہوکے میرا فیصلہ آپ کے فیصلے کے ساتھ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جس طرح آج تک میرے ساتھ اسی طرح چٹان کی طرح کھڑے ہیں جس طرح میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ آپ کے فیصلے کے اوپر آپ کا بھائی لب بیک کہے گا بلکل پیچھ اٹنے والے نہیں ہیں پوری جورت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جو بہتر ہوگا آپ کی حق میں وہ فیصلہ ہوگا پاکستان زندہ بات